اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زور کا جوڑ میں ہوں سید فیصل کری میرے ساتھ شویب جٹ اور آج کا میچ بہت ہی اہم ہے بہت ساری وجوہات ہیں اس کے پیچھے کہ یہ میچ کیوں عام ہے پاکستان کے لئے تو یہ اہم ہے ہی کیونکہ پاکستان ون بائی ون اپنے گیمز پر فوکس کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے تین میچز پہلے ہی شاید امیدیں ساری چھوڑ دی تھی پاکستانی شاید تین نے لیکن یہ ٹیم ہماری ہے اور ہمیں جان سے پیاری ہے اور اسی لئے پیاری کیونکہ دنوں سے کھیلتی ہے کبھی ہار جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ٹورنمنٹ ختم لیکن اس کے بعد جو پھر کم بیک ہوتا ہے اور پھر وہ ایک نائنٹی ٹو والے بابا بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں پیچھے بیٹھا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں ساری جائنہ گیم ویسے ہی چلا رہا ہوں تو ایسے میں آج کا میچ بہت اہمیت کا حامل ہے پاکستان اچھی فارم میں ہے ساؤت افریقہ کو ہرایا نیوزیلنڈ کو ہرایا اور آج ہے افغانستان سامنے وہی افغانستان کے جس نے ہمیں پریکٹس میچ میں ہرایا تھا لیڈز میں پاکستان افغانستان جو ہیں وہ آمنے سامنے آ رہے ہیں اصل امتحان آج اس لیے بھی ہے کیونکہ افغانستان نے پچھلے کچھ دنوں میں ٹیم نے کچھ بیانات بھی دیا تھے گو کہ ان کے کپتان نکلا کے پریس کانفرنس کی میچ سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ نیجی پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ہے لیکن گزشتہ دنوں کے کچھ بیانات اور کچھ حرکات و سکنات وہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے نسبتاً کمزور حریف تو ہے حترناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن افغانستان ورلڈ کپ کے وام اپ میچ پہ بھی افغانستان نے پاکستان کو تین وٹوں سے شکست دی تھی اور باہمی مقابلوں میں دیکھا جائے تو پاکستان کو آبویسلی ریکارڈ بہتر ہے دونوں ٹیمز تین بار آمنے سامنے آئی ہیں پاکستان نے تینوں میچز جیت رکھے لیکن کلوز انکاؤنٹر بھی ایک ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا تو شویب جٹ ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے ہمیں سابقشی سیلیکٹر محمد علیہ صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں اور ہمارے سپورٹس کاررسپنڈنٹ علی حاشمی بھی موجود ہے شویب جٹ آج کا میچ شروع میں بات کر لیتے ہیں ہم فٹا فٹ سٹیٹس کی کیونکہ آج بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے اور کچھ ہمارے پڑوسی جو ہیں ان کی بھی جو ہے ذرا خبر تو نہیں لینی ہم نے باٹ ویٹ ڈیو رسپیکٹ ہمیں بہت ہی تمیز اور طریقے سے ان کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے یوں نا کرٹیسزم بھی اگر کیا تو کس طرح سے کیا جائے تو شویب پہلے آج کے میچ کی بات کر لیتے ہیں پاکستان انچینجڈ سائٹ کے ساتھ جا رہا ہے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں تو جو ہم جیت رہے ہوتے ہیں اور انچینجڈ سائٹ کے ساتھ جاتے ہیں افغانستان میں کچھ چینجز ہیں کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس انکاؤنٹر کو پاکستان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کنننسنگلی یہ میچ جیت جائے گا ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ افغانستان کے پاس کوئی بھی ایسا بولر نہیں ہے جو ایک سو چالیس کو چھوے جب آپ کے پاس ایک سو چالیس کو چھونے والا بولر نہیں ہوتا اور آگے آپ کو بالنگ کرانی ہوتی ہے فخر زمان کو تو وہ کسی کو بخشتا نہیں ہے یہ ان کی لکھ اچھی ہے کہ ٹاؤس جیتا اور پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں ورنہ پاکستان رنس کے بڑے امبار لگا دیتا اب بات اگر ہم کر لیں افغانستان کے بیٹس نینوں کی تو ان کا بھی پرابلم یہی ہے کہ ان کو تیکھے بولر ملے نہیں ہیں آمیر جو ہے وہ فل فارم میں جا رہے ہیں جب آمیر کا سامنا ہوگا آلدو کے انڈیا کے بمرا دیکھیں اچھی بول کرتے ہیں لیکن ابھی تک وہ ٹاپ میں نہیں مطلب ٹاپ ٹو میں نہیں ہے آمیر ہے اور مچل سٹارک ہے وہاں پہ تو یہ جب آمیر کا سامنا کریں گے اور پھر دوسرے انڈ سے جس طریکے تھے حفیظ بول کر رہے ہیں آپ دیکھیں لاس دونوں میچز میں انہوں نے شروع میں بال کیا اور اچھا بال کیا بریک ٹو بھی دلوایا کبھی وہ ڈراپ کیچ کی صورت میں ہو گیا اور کبھی وکٹ مل بھی گئی تو ایسی صورت میں آج افغانستان کا پلڑا زیادہ بھاری نہیں ہوگا اور ایک بات میں فیصل آپ کو بتا دوں کہ جب واما میچ یہ جیتے تھے اس کے بعد حالانکہ اس میں شہزاد اچھا پرفارم نہیں کر سکے تھے تو شہزاد کو واپس بھیج دیا گیا پھر جب وہ کابل پہنچے تو کابل میں جنرلسٹ نے ان کے ایک سوال کیا تھا کہ کہا یہ جا رہا ہے میں نے نہیں کہا یہ جنرلسٹ افغانی جنرلسٹ نے سوال پوچھا تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو اس لیے واپس بھیج دیا کہ آپ پاکستان کے خلاف سکور نہیں کرتے تو آج ان کی جو بیٹنگ ہے ویسی انڈر پریشر ہوگی کہ سکور نہیں ہوگا تو ہمیں بھی کئی واپس نہ بھیج دیا جائے تو پاکستان کے پاس ایڈوانٹی جی ایڈوانٹی جائے اور افغانستان کے پاس ایڈوانٹی جائے آل رائٹ تو اگر لہور ہے ہمارے ساتھ تو ہم لہور شلتے محمد الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے الیاس صاحب پہلے تو میں اور شویب جڈ مل کے آپ کو کریڈٹ دینا چاہ رہے کہ اب تک جو بھی آپ کہتے آئے ہیں وہ جو ہے وہ درست ثابت ہو رہا ہے کہیں آپ ہی تو وہ 92 والے بابا نہیں ہے کہ جو کہتے جا رہے ہیں وہی درست ثابت ہوتا جا رہا ہے جو آپ کی پریڈکشنز ہیں وہی ویسی کی ویسی ہوتی جا رہی ہیں دیکھیں جی ہیسٹری آلویز ریپیٹ ایٹسال اگر آپ یہ نکال کے دیکھیں جو میچیز ہو رہے ہیں پاکستان کے یہ وہی سپیچ جا رہے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہیسٹری ریپیٹ ایٹسال پوائنچ سار یہ ہے کہ ہم سب پندر جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فارمر ٹیسٹ کرکٹر جو ہیں ان کے ایک بڑی بڑی پرابلم ہے ان کو انہوں نے آئی کیوئی یوز نہیں کی کہ پاکستان کے جو بگننگ میچ ہیں وہ بڑی سخت ہیں سخت ہیں اور ٹف میچیز ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ نیو زیلینڈ کو اگر آپ نکال کے دیکھیں تو ان کو ہلکے میچیز ملے ہیں بگننگ میں تیسی چیزیں انڈیا کا تو ہمیں پتا تھا کہ انڈیا ہے ایڈیا ہے ایک بڑی سائٹ فل پرپیر سائٹ ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی سوچ بچار سے بات کرنے چاہے جا آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو آگے پیچھے جانا چاہیے آپ کا کس کس ٹیموں کے ساتھ بگننگ میں میچ ہے اس کے بعد کون کون سی ٹیم آپ کو ملے گی تو یہ چیزوں کو آپ دماغ میں رکھیں گے تو آپ کو تھوڑی سی سمجھا جائے گی یہ بہر بہت ساری علیہ وسلم چاہیے میں سے زیادہ کسٹ کو کریئی سائٹ نہیں کرتا تو آپ کو کریئی سائٹ نہیں کرتا ابھی تو میچیں شروع ہوئے تھے تو ہم لوگ پہلے ہی اگوانستان کا جو فرنڈلی میچ ہوتا ہم مار گئے تھے فرنڈلی میچ میں پریکٹس میچ میں ہاتھ جیت نہیں ہوتی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا چودہ لڑکے پندہ لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں کوئی ہے کہ ہم نے وہی سے ہمارے فارمر ٹیسٹ کرکٹروں نے چند لوگوں نے بیٹھ کے بعد کی مجھے یاد ہے ابھی کہ ایک انگلر کے خلاف میچ تھا تو انگلر کے خلاف ہی آمنے پانچ آر کیئے تھے تو اگر آپ دیکھیں تو ارلی آن کیچ چھوٹ گیا تھا سلب میں آسے سے تو ایک کمنٹر بیٹھا ہوا تھا بڑا فارمر ٹیسٹ کرکٹر وہ کہہ رہا جی کیا ہوا اس نے پانچ بکٹے لے لیم نیچے سے وہ خدا کا خوف کرو یا تو فارٹ بولر ہے پانچ بکٹے پانچ بکٹے تو انہیں کب پانچ بکٹے فرس کلس میں بھی لیئے ہیں بات تو ساری یہ ہے کہ اس ایسی ٹو کریٹسٹائے میں پاکستان ٹیم کے ہاں خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ نے رائے تو کرٹیسائز اور میں کروں گا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ورن آپ جانتے ہیں آپ آپ سٹیل ہونے ٹوہر آپ ٹچ اینڈ گو آلی بات ہے تو آپ افصلاف ضائع کریں آپ کو اس کو دسکری نہیں کریں یہ بڑا مسئلہ ہے نام کیوں نہیں لیتے آپ ساری آپ نام کیوں نہیں لیتے کیا وجہ ہے آپ مسئلہت کا شکار ہو جاتے ہیں نام لے نا کس نے کیا کہا میں اس کے بعد کر دیتا ہوں وہ کیا ہے وہ وہ فارس بول کے نام اس کے تنویر احمد کی بات کر رہے ہیں نہیں 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 تو پھر سکندر بخت ہی رہے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے بلکل سکندر بخت بہت ساری یہ ہے بہت ساری یہ ہے آپ کرکر کو کرکر کی طرح کھیلیں سپورٹس کے ہار جیت ہوتی ہے آپ لڑ کر گھرے ہار جیت ہوتی ہے یہ دو پہل مانے لڑائی لڑیں گے گرے گا لیکن اگر آپ پروو کرتے ہیں کس نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان جو میں کہہ رہا تھا یہاں پہ کہ یہ آپ کے پریٹ فارم پہ کہ پاکستان will reach go up and up and up کوئی نہیں اور ہر کمینٹیٹر یہ کر رہا تھا پندت بہر کے کہ جی پاکستان ٹیم کا نہیں پہنچے کی تو یہ کس نے بات سپورٹس ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سپورٹس ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے ہم تو امید یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح رائٹ ٹائم پہ پیک کیا ہے وہ اسی طرح پیک کرتے رہے ہیں آج کیونکہ علیہ صاحب شویب جڑ صاحب اور علیہ آشمی صاحب آج جو ہے کچھ unfinished business ہے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جب ہم سپورٹس من spirit کی بات کرتے ہیں سپورٹس is all about healthy competition سپورٹس is all about سپورٹس من spirit لیکن پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش بھی تھا ایسی situation میں لیکن ہم overall attitude کی بات کرتے ہیں جب بنگلہ دیش نے ہرایا آفغانستان کو شویب آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ آئیے we can not express in words کہ کس طرح یاد ہوگا یہ والے اشارے شویب جڑ آپ کو یاد ہوگے بالکل یاد ہے تو یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کس نے کیے تھے اور اس کے بعد پھر کچھ انڈین فیلو جرنلسٹ ہیں کہ جو آ کے انہوں نے پہلے تو کسی افغان اس کو اسپیکٹیٹر کو وہاں پہ پکڑ کے اور انہوں نے اپنے مطلب کی بات وہاں سے اگلوائی اور یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ ہمارے افغان بھائی کے جو ساری کرکٹ غالباً شویب یہی کھیلتے رہے اور آپ کو تو پتہ ہے ان کی ساری کرکٹ یہی ڈیولپ ہوئی ہے گراؤنڈز نہیں تھے ان کے پاس ان کے سارے کرکٹس جہاں ڈیولپ ہوئے ہیں کوچز یہاں سے گئے ہیں ایسا ہی ہے راشد لطیب بھائی نے ان کو کوچ کیا ہے ایسا ہی ہے اور ابھی کبیر خان وہ ان کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں وہ کرکٹ یہاں پہ کھیلتے رہے ہیں راشد خان صاحب یہاں پہ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اور سارے افغان پلیئرز انہوں نے یہاں سے لے ہیں روزی روٹی یہاں چلاتے رہے ہیں بھی بریڈ اینڈ بڈرن چلے چھوڑے نہیں کرتے ہم اس پہ بات لیکن جب اس پہ بات آتی ہے تو بجائے سپورٹس پہ بات کرنے کے وہ کچھ اور بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں خاص طور پہ دو جنلسٹ ہیں آپ کرٹسائز ضرور کریں اور اگر شویب اگر 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 دو جنلسٹ ہیں اور انہوں نے کس طرح سے پاکستان کو کرٹسائز کیا ہے انہوں نے ہمارے سابق جو ٹیس پلیئر ہیں باست علی ان کو کس طریق مطلب ہم وہ الفاظ دہرا نہیں سکتے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کو کرٹسائز کیا ہے آپ کرٹسائزم کریں باست نے جو بات کی ہے ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس سے ماضی میں ایسا ہوتا نہیں آیا ہے میں بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ چیمپینز ٹروفی سے پہلے میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے یہ والی نہیں لیکن اس سے پرانے والی کس طرح جو ہے وہ ٹیمز جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی رہی ہیں اور وہ کرتی رہی ہیں خیر اس پہ تو ہم بات کریں گے بہت کچھ بزنس اور بہت کچھ بتانا ہے کہ اگر آپ کو کرٹسائزم کرنی تو آپ کس طرح تمیز سکر کیونکہ ہر پلیئر کی اپنی ریسپیکٹ ہے خیر پلیئرز جو ہے وہ گراؤنڈ میں داخل ہو چکے اٹس پاکستان وسیز افغانستان اور پاکستان کے لیے جیسے کہ ہم تہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہر میچ اہم ہے اہمیت کا حامل ہے پاکستان کو آج کے میچ میں یہ اوفیشونیٹی ہے کہ وہ اپنا رن ریڈ بھی بہت 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 تگڑا کر سکتا ہے جو ابھی منفی میں ہے اور آخر میں آ کے بعد رن ریڈ پہ ہی آنی ہے جس طرح سیٹویشن چل رہی ہے کل جب سری لنکا ہارا تو بھی پاکستان کے لیے ایک ایڈوانٹیج اس میں ہوا کیونکہ اگر سری لنکا جیت جاتا تو شویب میرے خیال سے تھوڑا بہت پاکستان کے لئے ڈیفکلٹی تھی ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اگر کل سری لنکا جیت جاتا تو وہ بھی فائنل فور کی دوڑ میں شامل ہوتا اور کیونکہ اس کا رن ریڈ پاکستان تے بہتر ہے تو اس کو ایج بھی حاصل ہو سکتا تو کل جنوبی افریقہ نے پاکستان مطلب جیت جنوبی افریقہ کی تھی لیکن کامیابی اس کو پاکستان کی تصور کیا جا رہا ہے جیشن بھی پاکستان میں منایا جا رہا تھا اور منایا جانا چاہیے یہاں پہ میں ایک بات کروں گا آپ نے انڈین جنلیس کی بات کی ہے ایتھکس نہیں ہے بلکل ایتھکس نہیں ہے ہم بھی اس طرح کی لینگویج استعمال کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ پاکستان میڈیا جو ہے میچیور میڈیا اس کو پتا ہے کہ کون سے پلیٹ فارم پر کیا بات کرنی ہے یہ آپ دو دوستوں میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے تھے آپ ٹی وی کا مائک پگڑ کے بات کر رہے تھے اور جس طرح کہ چیپ لفظ آپ نے استعمال کی چیپ منٹالیٹی آپ نے شو کی اور وہ جو ایک اور صاحب ہیں جو انٹرویو کنڈک کر رہے تھے یا اس سیشن ہم کو کنڈک کر رہے تھے ان کا تو یہ کام رہا ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ ہمارے چند کرکٹر پاکستان کے جنرلسٹ کیسے مطلب اس کی مالہ جبتے رہتے ہیں کس بات کی مالہ جبتے ہیں بھائی ہم اپنا کام کرتے ہیں جتنی آپ کرکٹ سمجھتے ہیں اتنی کرکٹ ہم بھی سمجھتے ہیں جتنا آپ کرکٹ کے لئے کام کرتے ہیں اتنا ہم بھی کرتے ہیں آپ کی مارکٹ بڑی ہے ہماری مارکٹ چھوٹی ہے لیکن الحمدللہ ہم عزت سے کام کرتے ہیں عزت دینا بھی جانتے ہیں اور اگر عزت پر بات آجائے تو عزت کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں باسی تلی نے جو کومنٹس کہے آپ اس کو کرٹیسائز کریں ہم بھی اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا انسانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر اس طرح کے لفظ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بڑا سخت قسم کا جواب ہم دیں گے یہ نہ سوچئے گا کہ ہم جو ہے ہمارے پاکستان کے دیگر چند جنرلسٹوں کی طرح یا چند کرکٹرز کی طرح بادات وہاں سے بارڈر پار سے لگے میں ان کی طرح خاموش ہوں گے اگر آپ پاکستان کے متعلق بات کریں گے تو پھر ہم آپ کو شٹ اپ کال بھی دیں گے اچھا بیسیکلی انہوں نے جو بات کی وہ تم دورا بھی نہیں سکتے نا کیونکہ ہمارے لئے ہر پلیئر جائے بڑا وہ ہے لیکن انہوں نے بات کی کہ آپ تو فکسنگ کرتے رہتے ہیں آپ تو کرتے رہتے ہیں ان کو ذرا آئینہ دکھائے نا شویب جڑ کہ فکسنگ کہاں کچھ ہوتی رہی ہے IPL میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے کس طرح سویپ انڈر دا کاپٹ ہوتا رہا ہے کس طرح بگ تھری بنانے کی کوشش کی گئی کس طرح سارا ریوینیو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کی گئی پھر کس طرح ہماری عجی جدیجا عزر الدین یہ سارے فارما جو انڈین پلیئرز ان کے لئے بڑی رسپیکٹ ہے یہ پاکستان بھی آئے انہوں نے یہاں پہ آکے سرکاری ٹی وی کے لئے پروگرام بھی کیا ہے and they are very good friends with پاکستانی پلیئرز لیکن سر جب آپ ادھر بات کریں گے تو پھر ادھر بھی بات ہوگی شویب اب بلکل ایسا ہی ہے آپ کیسے بھول سکتے ہیں عزر الدین سب کے سامنے ہیں آپ کے کیپٹن تھے آپ کیسے بھول سکتے ہیں عجی جدیجا کو آپ کے سامنے ہیں ایم از دونی کا نام جو ہے وہ آتا رہا جب آئی پیل تھا ان کی پوری فرنچائز بند ہو گئی آپ کا جو ہے وہ سریش رائنہ کے نام آتے ہیں کترے نام میں لوں پاکستانی ترانہ جو ہے وہ اس سے پھر سو بھی ترانے نے آپ کو بچا لیا پاکستان absolutely آج بھی وہی سین ہے کہ یہ لیڈز ہے یا لاہور ہے یہ جو پاکستان کی بیک بون ہے وہ پاکستان کی سپورٹ ہے کہ جو دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں بہت ہی اوورویلمنگ ہیں ونڈیٹ کمس ٹو یو کے وہاں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جی بھرا ہوا ہے گراؤن گرین شرٹ سے اور کچھ کچھ ہی ٹیمز ہیں کہ جن کو اتنا سپورٹ حاصل ہوتا ہے فورن میں بھی تو خیش شیب جو ہم بات کر رہے تھے اس پہ بھی ہم پروگرام کے انڈ میں ضرور آخر میں ایک چھوٹا سا ٹچ ضرور دے کے جائیں گے اور علی حاشمی پاکستان جو ہے وہ بغیر کسی تبدیلی کے جا رہا ہے اور ایف آم نوٹ رونگ تو غالباً اوپننگ جو ہے آج افغانستان کی حضرت اللہ زدہ ہی کر رہے ہوں گے شویب جوٹ ایسا ہی ہے بلکل حضرت اللہ زدہ ہی میں رہا تھا ٹیم میں انہوں نے نہیں لیے جہاں تک میں پڑھتا ہوں میں ایک بار ٹیم دوبارہ پڑھ لیتا ہوں علی حاشمی کیسا آپ نے دیکھا جب انہوں نے ٹورنمنٹ شروع کیا تھا شوٹ آن کانفیڈنس اچھے لنس پہ گین نہیں پڑھ رہا تھا لیکن پچھلے دو میچز میں اور خاص طور پچھلے میچ میں تو ہی ہیز شون اکمپلیٹ ڈیفرنٹ سائٹ آف دا شاہن شاہ فریدی اتنا کہ ان کو انڈین کومنیٹرز کہنے پر مجبور ہو گئے شاہن شاہ فریدی نہیں شاہن شاہ فریدی ہیں یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو اوپر عزر محمود نے خاصا کام کیا ہے ان کو اکیلے لے جا کر خاصی انہوں نے بالیں بتائیں کہ کس طرح سے بال کرنی ہے بال کی گریپ چینج کرائی اور تھوڑا سا جب آپ کوچ آپ کو بتاتا ہے تو پھر تھوڑا سا فرق ضرور پڑتا ہے کوچ جو ہے وہ بیسیکلی ہوتا اس لیے کہ آپ کو گائیڈ کر سکے اور تھوڑا سا ٹھیک کر سکے تو عزر محمود نے خاصا کام کیا اور میچ سے پہلے بھی ان کو وہ لے کر خاص طور پر گئے سائیڈ کے اوپر ان کو بال پکڑ کر ان کو بتاتے رہے کہ اس طرح سے یہ گریپ کر کے بال کرنا ہے بال یہاں گرنا چاہیے میرا خیال ہے پہلی دفعہ شاہین شاہ نے بڑی گوھر سے اس کی بات کو سنا ہے ادروائز جو ہے جو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں پھر کپتان بھی چیخ رہا ہوتا ہے اور باقی کھلاڑی بھی چیخ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اصل بات جو ہے کہ آپ نے گین جو ہے وہ بالکل ہی اس جگہ پر پھیک نہیں ہے جہاں آپ کو کہا جا رہا ہے یہ کہنا کہ جی کپتان جو ہے وہ پیچھے سے نہیں بتا سکتا وہ گائیڈ نہیں کر سکتا بالکل کر سکتا ہے وکٹ کیپر ہے اس کو سب سے زیادہ نظر آتا ہے کہ بال کہاں جا رہا ہے تو وہ جب وہ بولتا ہے یا اس کے اوپر چیختا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تو نے فیلڈ ساری آف سائٹ پہ سیٹ کی ہے اور بال کر رہا ہے تو لیکس ٹم پہ تو بھائی کٹ پڑنی ہے پڑنی ہے پھر تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ یہ گوھر کرنا چاہیے کہ کپتان کی بات جو ہے اس کو پر بھی گوھر کرنا چاہیے پھر سینئر پلئر بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں بال کرنی ہے اور کس جگہ بال کرنی ہے وہ آپ نے جو بات کی نا سینئر پلئر بھی بتاتے ہیں بلکل وہ ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ آزر محمود کافی اس پہ کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی وسیم اکرم بیفورد وہ بھی پاس آئے ان کے اور انہوں نے بھی بتایا کہ جی آپ کس طریقے سے کہاں پہ بال پچھ کریں اور کیا کریں خیر میچ کا پہلا بال ہونے جا رہا ہے اور حفیظ سے نہیں عماد سے جو ہے وہ سٹارٹ کروارے ہیں سرفراز شویب کیسا موہی ہے بلکل صحیح موہی ہے کیونکہ افغانستان جو ہے وہ حضرت زلزہی کے ساتھ نہیں جا جا رہا اور عماد ہو یا حفیظ ہو تو دونوں نئے بال سے بال کرانے کا آرٹ جانتے ہیں ایک اینڈ سے عماد ہوں گے دوسرے اینڈ سے آمیر ہوں گے تو یقینی طور پہ افغانی بیٹسمنوں کے لیے مشکل ہوگا میں آپ کو فیصل ایک بات بتاتا چلو اس ورلڈ کپ میں اب تک جس نے نئے گیند پہ سروائیف کر دیا وہ جیت گیا جس نے نئے بال سے جلدی وکٹیں گرا دی وہ ٹیم جیت گئی یا جس نے نئے گیند پہ اپنی وکٹ بچا پہلا بال عماد وسیم اور یہ یہی عماد وسیم کا رول ہونا چاہیے تو بی پریٹی ٹائٹ ٹو بی ان لائن اور بجائے اس کے کہ آپ خود غلطی کر کے اور کوئی تحفات پیش کردے ہیں فیصل ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک اینڈ سے بولر کنٹین کر رہا ہو اور دوسری اینڈ سے جو ہے وہ بولر جو ہے وہ اگریشن دکھا رہا ہو تو آپ کو وکٹ ملتی ملتی ہے بالکل صحیح سٹریٹیجی ہے پاکستان کو یہ انڈیا کے خلاف بھی اور اس سے پہلے بھی اپنانی چاہیے لیکن چالیں وسیم اکرم کوئی پہلے آ جانا چاہیے تھا مشروع دینے وسیم بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار میں کیا پندرہ میرٹ میں بتاؤں گا لیکن وہ یہ شاید ریلائز نہیں کر سکے کہ وسیم اکرم جیسا آدمی پانچ منٹ بھی دے دے ینگ پلئر کے لئے بڑا ہوتا ہے خیر تو میچ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ذرا دونوں سائٹس کے جو پار پلئرز ہیں ان پہ نصر سیمی فائنل میں جاننے کے لئے پاکستان نے جنوبی آفریقہ اور نیوزی لینڈ کی رکاوٹ عبور کر لی اب لیڈ میں سرفرات ایلیون افغانستان سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہے وومپ میچ میں افغانستان پاکستان کو ہرا چکا ہے افغانستان کو ہرانا ہے تو محمد نبی کو سنبھل کر کھیلنا ہوگا اور سپینر اچھی فارم میں ہیں سات میچز میں سات وقتے چار آشاریا آٹھ چھیکی ایکانومی سے رنز دے دے ہیں جادوگر سپینر شاداب خان ورلڈ کپ کے پانچ میچز میں چھیکار کر چکے ہیں جنوبی آفریقہ اور نیوزی لینڈ کے خلاف اہم وقتے بھی شاداب نے دلوائی تھی شاداب کی گھومتی گیندوں کو کھیلنا بلے بازوں کے لیے بڑا اندہان ہوگا بات بیٹنگ کی ہو تو افغانستان کے ہشمت اللہ شاہدی ٹیم کے ٹاپ سکورر رہے ہیں سات ایننگز میں دو نسٹ سنچریوں بنائی ہیں پاکستان کے خلاف وومپ میچ میں بھی ہشمت اللہ نے ناقابل شکست نسٹ سنچری بنا کر اپنی ٹیم کو کامیابی دلوائی تھی ایسے میں بابر آزم پاکستانی بیٹنگ لائن کی جان ہے چھ ایننگز میں ایک سنچری اور دو نسٹ سنچریوں بنائیں نیوزی لینڈ کے خلاف ورلڈ کپ کی پہلی سنچری بنا کر بابر آزم فارم میں آ گئے ہیں میجر آجر میں افغانستان کے پاس نجیب اللہ ہے عالمی کپ میں چلانوے آشاریا سفر ایک کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کر رہے ہیں ایک نسٹ سنچری بھی بنا چکے ہیں ہاری سہیل کی واپسی سے پاکستان کا میڈل آرڈر مضبوط ہو گیا ہے جنوبی آفیقہ اور ٹی نیوزی لینڈ کے خلاف نسٹ سنچریہ بنا کر ہاری سہیل نے اپنی سیلیکشن درست ثابت کر دی دونوں سائٹ کے پاپ لیئرز ہم نے دکھایا آپ کو اور افغانستان کی طرف سے جو ہائیسٹ سکورر ہیں انہوں نے ابھی تک سنیب 297 بنایا ہے اس پورے ورلڈ کپ میں جبکہ پاکستان کی طرف سے آئیس سکورر بابر آزم تین سو تیتیس رنز بنا کے اس وقت ٹاپ پر ہیں پاکستان کی طرف سے اور ان کے پاس اچھا چانس ہے کہ باقی دوروں میچز میں اچھا سکور کر کے ایک ان گو اپ ایس ویل خیر ہم بات کر رہے تھے بولنگ کی تو بولنگ جو ہے وہ پاکستان نے سٹارٹ کر لی ہے زیادہ زیادہ دو آور دینے چاہیے اماد کو پہلے دونوں میچز میں حفیظ نے میں نے آپ کو کہتا ہے ایک میں بریک تھوڑ دلوا رہا تھا ڈراؤپ ہو گیا پھر دلوایا تو آپ کو حفیظ کے ساتھ ہی جانا چاہیے تھا اماد سے آپ دیکھیں لاس میچ میں آپ نے صرف تین آور کروایا ہے اس سے پہلے میچز میں بھی آپ اس سے پورے دس آورز نہیں کروا رہے ہفیظ سے بھی نہیں کروا رہے لیکن حفیظ آپ کو رزلٹ دے رہا ہے یہاں پہ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کہ آپ جو ہے وہ آمیر کے ساتھ جو ہے حفیظ کو لے کر آتے مطلب پہلا حفیظ سے کراتے پھر آمیر سے کروا لیتے ہیں یہاں پہلا آمیر سے کرواتے کیونکہ وگڑ میں تھوڑا وہ جوس ہوتا تو وہ اس کو ایلپ کر جاتا دوسرا آور حفیظ سے کرواتے بہرحال یہ سٹریٹیجی ہے کپتان کی ریکھتے ہیں کہ کیا نتائج نکلتے ہیں ہماری نظریں بھی لگ جاتی ہیں ہم نے کہا جو پہلا بہت اچھا ہے کیا اس کے بعد حرام ہے اور باقی بالے جو ہے وہ انہوں نے صحیح بال پہ کیا ہوں خیر علیہ صاحب پاکستان کی بولنگ آمیر آئے ہیں بول کرنے فرمیڈبل اب فارم میں آگئی ہے آمیر نے گو کے پچھلے جو میچ میں انہوں نے ایک ہی وکیٹ ان کو مل پائی بٹ ہی واس دی فائر سٹارٹر انہوں نے ہی پہلا وکیٹ لیا اور اس کے بعد ساری چیزیں جائے وہ تیس نیس ہو گئی شویبیٹ بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے میچ جیتنا ہے تو شروع کے دس سے چودہ سے پندرہ آور میں ہی آپ جیتنا ہے ونس یہ چیزیں نکل گئی تو اس کے بعد پھر اپرچنیٹی نہیں ہوتی ہے شروع کے دس پندرہ آور میں آپ وکٹیں نکال دیں پھر میچ ہاتھ میں آرام سے دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے حماد نے نیا گین لیا ہے میرا خیال ہے کہ اس کا سمپل ریسن جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس کی گین میں تھوڑی سی بائٹ ہے اور رائٹ ہینڈ بیٹنگ کرتے ہیں اس کا گین اندر آتا ہے تو میں بھی اس لیے اس کو گین دیئے گے کہ وہ آگے کریں یا کروس کھیلیں آوٹ اور حفیظ کی جو بات کی آپ نے بالکل بات ہی کی ہے لیکن حفیظ کو آپ دیکھیں اس وقت نیا گین دیا گیا ہے کہ جس وقت لیفٹ اینڈ بیٹسمن تھا تو وہ لیفٹ اینڈ بیٹسمن کے لیے اس کوئٹ ای یوسفول بولر تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے آہ حفیظ کو گین نہیں دیئے گیا میرا خیال ہے کہ حماد جو ہے اس کی اچھی پیس بھی ہے تھوڑی سی گیم میں بائٹ ہے میں یہ کو پیس کے بعد نہیں کروں گا اس میں بائٹ پڑھ کے گین اندر بھی آتا ہے تو اس کی وجہ یہی حسرتی ہے کہ اس کو نیا گین دیا گیا ہے انٹرائی آؤٹ کوئی فرق نہیں پڑتا باقی رہا جہاں تک یہ تلق ہے ہماری بالنگ کا اس سے سیڈ میں کہوں گا کہ پاکستان ٹاس ہار گیا ہے میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان ٹاس جیجے تھا تو ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی کہ ہمارا جو اوپر چلا جائے گا یہ ڈپینڈ کہتا ہے کہ یہ آئی آریش کیا کہتے ہیں اگرانستان کا آؤٹ ہوتا ہے کتنی نظرکاتی ہے لیکن ہی چیز کی میں آپ کو بات بتا دوں یہ یہ کچھ پندت جو اگرانستان کی ہے یہ باتیں کر رہے ہیں جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے یہ نائنٹی ایٹ پرسنل پلیئر جو ہیں نا یہ پاکستان میں کرکڑ کھیل لے ہیں بلکل دوسری بات جو ان کے ان کے کوچی جو ہیں یہ ساری کچھ نیشنل اکیڈمی لاہور میں کرکے گئے ہیں تو بات ساری یہ ہے کہ آپ کرٹیسائز کریں اتنا بھی نہ ہو جائیں کہ جذباتی ہو جائیں کہ آپ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں تو بات ساری یہ ہے کہ بھئی وہ فرینڈری میچ ہے وہ فرینڈری میچ میں ہارڈ جیت ہوتی ہے یہ ریکارڈ پر تو نہیں آیا گا تو اصل گیم اس ٹوڈے تو آج پتا چلے گا کہ بھئی ہم آپ سے سیکھیں گے کہ آپ ہم سے سیکھیں گے یہ پتہ نہیں ہے بیو کفول ہی باتیں کر دیتے ہیں جذباتی ہو کے مجھے میری سمجھ سے تو باہر ہے ہاں جی ہم نے جیتا ہم جیت لیں گے علیہ السلام جذباتی ہو کے بات کرتے ہیں یا کسی کی بیک پہ بات کرتے ہیں کسی کی سپورٹ سے بات کرتے ہیں دیکھیں اگر میرے پاس ہونا یہ ثبوتوں میں بول دوں آپ کو بتا نہیں بول دیتا ہوں مجھے پاس ثبوت نہیں ہے ہم اس پہ بھی بات کریں گے ایک بال بھی ان کا تھوڑا سا پڑھ کے اندر آیا ہے لیٹس سی کہ آمیر کا بال جائے ابھی تک جو بھی ہوا ہے وہ سلانٹ اکروس ہی ہوتا رہا ہے but this one which came back inside it's a good sign for پاکستانی بولنگ خیر آپ جو بات کر رہے تھے نا علیہ السلام اسی کو میں لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک mature side میں اور ایک بالکل آنیج آئی ہے جو side ان کے attitude میں کیا فرق ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ بانگلہ دیش سہارنے کے بعد افغان team کا کیا ہو گیا تھا وہ spectators کو نازبہ اشارے کر رہے تھے اور جو انہوں نے بیانات دیئے کہ جی آئیں ہم سے سیکھ لیں بتاتے ہیں ہم کس سے سیکھتے ہیں خیر لیکن پہلے attitude اچھا کرنا سیکھنا چاہیے اور وہ اچھا attitude جو ہے وہ دکھائے حارس سوئل نے کہ افغانستان کی جو ٹیم ہے وہ اچھی ٹیم ہے اور پاکستان جو افغانستان کی ٹیم ہے وہ اچھا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ان کو ہم ہلکا نہیں لیں گے اچھے spinners ہیں ان کے پاس حارس سوئلی گفتگو کر رہے تھے تو ہلکا نہیں لیں گے اور یہی ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی حسام نے spirit of the cricket یہی کہتی ہے کہ آپ اس کو اسی طرح positive لے کے میچ کو کھیلیں تو شویب let's focus on افغان spin bowling کیونکہ انہوں نے ابھی تک اچھا کیا ہے ان کے پاس جیسے آپ کہہ رہے تھے ایک سو چالیس ایک سوڑتیس والا بھی بولر نہیں ہے ان کے پاس تو ایک تو نجیب وہ جو فنگر spin کرتے ہیں وہ اس میں روید شرما کو انہوں نے آؤٹ کیا it was a good ball اور راشد خان although کہ ان کا اتنا اچھا world cup ابھی تک نہیں ہوا ہے اچھا تو کیا بالکل بھی اچھا نہیں ہوا ہے خاص طور پر جو ان کو انگلینڈ نے کٹ لگائی تھی وہ یاد رہے گی ان کو زندگی بھر تو افغان spin کو spin department کو کیسے دیکھتے ہیں against the Pakistan پاکستانی batting ان کی کیا strategy رہے گی بالکل افغانی جو spinners ہیں کوئی اس پہ ڈکا چھپا نہیں ہے بلکل نئے ball سے وہ اچھا ball جو ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن راشد خان کا ہوا جو ہے وہ ایون موگن نے ختم کر دیا انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں کس طریقے سے اس پہ attack کرنا چاہیے اور ویسے بھی یہ لیگیز کا ہوتا ہے کہ اگر آپ شروع میں ان پہ attack کر دیں تو وہ سنبھل نہیں پاتے گیارہ چھکے مطلب ورلڈ کپ میں کسی spinner پہ یہ پہلی سنچری تھی جو ایون موگن نے کر دی تو جب موگن کر سکتے ہیں تو فخر کے بلے کے سامنے اگر آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج فخر جو ہے وہ زیادہ رنس بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی تیکھا baller نہیں ہے جو ایک سو چالیس کو چھوے جو تیز رفتاری سے گین کر آگے باہر کو نکالے تو فخر جو ہے وہ نہیں بکشیں گے یہ مجھے ایسا لگتا ہے تو فخر کا balla چل گیا تو پھر کیا ہوگا اب کیونکہ ایک ہمارے پاس golden opportunity ہوتی ہے اگر ہم toss جیتے پہلے batting کرتے پہلے batting نہیں کر رہے تو اب ہمارا focus ہی ہونا چاہیے کہ ہم وہ غلطی نہیں کریں جو ہم نے نیوزیلینڈ کے خلاف کی تھی نیوزیلینڈ کے خلاف ہم نے یہ کیا کہ چوراسی پچاسی بے جب ان کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے کین ویلنسن جیسا بندہ بھی ہم نے آؤٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے آمیر کے آور کہاں لے کے جانے تھے چار آور آمیر نے کروائے ہوئے تھے سات آور بچے ہوئے تھے ہم نے وہاں پہ اس کے تین آور کیوں نہیں استعمال کیے وہ ہم نے آخر میں لے کے جانے تھے آخر میں لے کے گئے آخر میں لے کے گئے اور آمیر آخر میں بھی جا کے پٹا تو اگر ہم وہاں پہ یوز کر لیتے ہیں تو ان کی سٹریٹیجی جو ہے ان کی وکٹ جلدی گرا لیتے ہیں آج افغانستان دیکھیں میرا جہاں تک کرکٹ کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ افغان دوڑ سے باہر ہے اب وہ ہمیں دوڑ سے باہر کرنا جاتا ہے افغان جو ہے وہ پیورلی جنٹلمنز والا گیم نہیں کھیلتا مطلب اب تک دیکھیں جو وہ جیسٹرز کر رہے ہیں اسپیکٹیٹرز کو نہیں چھوڑے کھلاڑیوں کے ساتھ تو جو کر رہے ہیں تو ان کی اپروچ جو ہوگی دیکھیں ہاں ٹیم کی سٹریٹیجی ہوتی ہے ان کی اپروچ ہوگی کہ پاکستان کو رن ریڈ بہتر نہ کرنے دے یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کو ہرانا مشکل کیا ناممکن ہی ہے تقریبا تو بلکل علیہ السلام صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ سائیڈ میچ تھا وہ پریکٹس گیم تھا وہ ریکارڈ پہ نہیں آتا جو چیز ریکارڈ پہ آنی ہے وہاں پہ ان کی سٹریٹیجی پوری کی پوری ہوگی کہ کسی طریقے سے پچاس اواز پورے کھیل جائیں اگر وہ پچاس اواز پورے کھیلتے ہیں اور پاکستان کو جو ٹوٹل لگا کے دیتے ہیں اور وہ پاکستان کو اس ٹوٹل کو جلدی حاصل نہیں کرنے دیتے ہیں تو یہ کنی طور پر پاکستان کے لیے آگے جا کے مشکل ہوگی پاکستان دونوں میچیز جیت جائے اور انگلینڈ بھی وہاں دونوں میچیز جیت جائے تو یہ مشکل میں ہم پڑ سکتے ہیں جا کے انگلینڈ سے اس لیے نہیں کریں گے کہ انگلینڈ دونوں جیتے ہیں وہ تو سٹریٹ اوے چلا جائے گا انگلینڈ کے دونوں جیتنے کا مطلب ہے کہ نیزیلینڈ اپنا ایک میچ ہارے گا اور اگر آج وہ دوسرا میچ بھی ہار جاتے تو ان کے بھی گارہ پوائنٹس ہوں گے ہمارے بھی گارہ پوائنٹس ہوں گے تو ایسے میں رن ریٹ کی ویسے ہم لے سکتے ہیں تو ہمیں صرف ہارانا نہیں ہے ہمیں اچھا رن ریٹ سے ہارانا ہے یہ جو آپ نے بات کر لی افن بٹس کیا ہوگا کون ہارے کون جیتے تو ہمارے لئے ایڈوانٹیجز ہیں ریپورٹ اس میں تیار کی ہم نے یہ دیکھتے ہیں تو اللہ میچ کی بگننگ ہے اور اس میں افغانستان کوشش کر رہا اٹیک کرنے کی اور پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو گیٹ اوے نہ ہونے دیں شویب یہ ہم نے ایفن بٹس کی بات دیکھے اور یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی رہتا ہے خیر علیہ آشبی کے پاس سلتے ہیں علیہ آشبی میرے خیال سے اماد کے دو آورز کافی ہیں کافی ہیں اور اب شاہین شاہ فریدی کو لگا دینا چاہیے ویسے بھی سٹاک بولنگ کرتے ہیں ملے آپ نے پانچ پانچ آور کروانے ہوتے ہیں حفیظ سے بھی اور اس سے باقی تو آپ کے جو چالیس آور ہیں وہ آپ کے ریگولر بولرز جو ہیں وہ کرتے ہیں اس لیے میرے خیال میں چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے مین بولر نہیں ہے اور فاز بولرز کو آپ لگائیں تاکہ ان کو آؤٹ کیا جا سکے ان کو ڈرہا کے آؤٹ کیا جا سکے تیز گیندے کریں گے تو ظاہر ہے نہیں کھیلی جائیں گی لیکن تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سپن اٹیک کرتے ہیں تو پھر جو سامنا اب اس سے بیٹسپین ہے اس کے لیے تھوڑی آسانی ہوتی ہے کہ وہ سکور کر سکے اس کو کھیل سکے فاز بولرز کے آگے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو غلط شاٹ لگائیں گے تو آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں اور چوکا بھی مل سکتا ہے لیکن زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آؤٹ کرے گا تو میرا خیال میں چانس دلنا چاہیے تھا اور فاز بولرز کو لگانا چاہیے تاکہ ان کو جلد سے جلد آؤٹ کریں اور اگر یہ زیادہ بڑا ٹوٹل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ پچ جو ہے وہ سیکنڈ آف میں زیادہ ٹرن کرے گا بال جیسے آپ نے ان کے کپتان کی بات بھی سنی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے سپینر ہمارے پاس اچھے ہیں اور جو سیکنڈ آف ہے اس میں بال جو ہے وہ زیادہ ٹرن کرے گا تو اس لیے ہم نے ٹوس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے میرا خیال یہی ہے کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے ان کے پویلین میں بھیجنا چاہیے تاکہ زیادہ بہتر ہو کہ ان کے اوپر پریشر ہے اور پلیس جو ہے وہ کو اتنا بیکس بن جو ہے کو اتنا پرفارم نہ کر سکیں کیونکہ زیادہ ٹو ہنڈر پلس سکور جو ہے وہ پھر ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس لیے پہلے ان سے پہلے اس کو آؤٹ کرنا چاہیے اور پھر جیسے بھی چھویب نے بھی بات کی کہ کم سے کم اوورز میں جو ہے اس کو پورا کریں تاکہ آپ کا رنڈ ریڈ جو ہے وہ اوپر جائے جیت سے ظاہر ہے فرق پڑے گا اوپر جائے گا تھوڑا سا اس کو جلدی فینش کرنا ہوگا تو وہ بہتر یہی ہے کہ ان کو جلدی فارق کریں رائٹ علیہ صاحب اس وقت اگر آپ سرفراس کی جگہ ہوں گے اور افغانستان ٹیم is on the attack آشائن شاہ کے بھی پہلے بال پر انہیں باؤنڈری کیا ہے what would have been your strategy کس طریقے سے آپ بولیں گے بولر کو ان نیسیسیری اگریشن جو ہے وہ نہ دکھائیں جو اگریشن دکھانا چاہیے وہ دکھائیں دیکھیں میرے جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اٹیک کرنا چاہیے ان کو اگر آپ اٹیک کریں گے تو there's a better chance to get the plays out کیونکہ ٹھیک ہے جو بھی ہے یہ ہم نے ان سے کرکٹ سیکھی ہے ہم ان سے جا کے کرکٹ سیکھیں گے ان کی غلط فہمی ہے بات صحیح ہے ان کو اٹیک کریں اور خوش یہ کریں کہ within middle and off آگے کھلائیں آپ recent پاس دیکھیں جو میچز دیکھ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ 98% پلیئر جو ہے وہ آف کی طرف کھیلنا بھول گئے ہیں انڈین پلیئر جو ہے وہ کھیلتے ہیں پاکستانی پلیئر آف کی طرف mostly جو ہیں یہاں وہ کیا روٹس کھیلتا ہے اور سمیت کھیلتا ہے بکیا ہے آپ دیکھیں کہ جب ان کا بیٹ آتا ہے وہ کور کی طرف آنا ہوتا ہے تو بیٹ آ رہی انگل پہ چلا گیا ہوتا ہے اس کا مطلب ان کا ہر attention جو ہوتی ہے آن کی طرف کھیلا جائے چاہے وہ گیند آف پہ ہے یا اس کو بیک فورٹ پہ یا فرن فورٹ پہ کور پہ کھیلا جا سکتا ہے تو میں رہا کہ اگر یہ نکال کے دیکھ لیں اغوانستان کی بھی تو یہی ان کی عادت ہے کہ آن کی طرف کھیلیں تو ان کو میڈل آف کے کھلائیں اگر یہ گیند باہر نکلتا ہے یا تھوڑا سا اندر آتا ہے اور بیکاوز اس سے پہلے والے اس میں شویب میں چاہوں گا آپ اس پر کمنٹ کریں جاؤ لینٹ ان کی ہونی چاہیتی وہ نہیں ہے اور میرے خیال سے اگریسیو ہونے کے چکر میں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اور پچھ کر رہے بول شویب فیصل دیکھیں ایک کڑوا سچ ہے یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا ہماری جو نئی لٹ آرہی ہے نا یہ اوور نائٹ سپرسٹار بن جاتے ہیں ان کا یہ بڑا پرابلم ہے یہ فوکس نہیں کرتے آپ حسن علی کو دیکھیں کہ وہ اپنے فوکس سے ہڑ گئے ان کی حرکتیں جو ہیں وہ آپ کو ایک حسنین والی ویڈیو بھی آئی ہوگی نازیبہ ویڈیو کہ ہم اس کو ذکر بھی نہیں کر سکتے تو یہ ان کی توجہ جو ہے کہیں اور ہوتی ہے اب شاہین شاہ فریدی نے بھی یہی کہا کہ جب اس نے کم بیک کیا اس نے کہا میں اپنے آپ کو پروف کر دوں لائن پکڑی لائن پکڑی اور اچھا ہے کہ چلیں ایک وکیڈ کے لیے اپیل تو کی ہے کیا ہوتا ہے اسی طرح دیکھیں اس لینٹ پر بالکرائے گا اگر شاہین شاہ فریدی تو اس کو وکیڈ کیوں نہیں ملے گی اگر اس پہ انلکی بھی رہا ریویو پر اگر وکیڈ نہ بھی ہوئی تو آپ اسی لائن پر کرتے رہیں لائن پر کرتے رہیں بھومرہ کی کیا کامیابی ہے وہ ایک لائن پڑتا ہے فرگسن کو اگر آپ دیکھیں کہ ویلمسن نے کیا غلطی کی تھی کہ اس نے شروع کے آور ہینری سے کرائے ہینری سے پانچ آور کرائے دو آور ہینری جب پٹ رہا تھا وہ فرگسن کو اگر لے آتے پاکستان مشکل میں پڑ جاتا فرگسن جس طریقے انپلیابل ہو گیا تھا اسی طریقے سے سنائٹر کے ساتھ اگر ایش سوڈی ہوتا تو پاکستان کے لئے مشکل ہو سکتی تھی یہ کیپٹن جو ہے نا یہ گیم کو جو ہے وہ موف کر سکتا ہے بلکل تو اب شاہنشاہ آفریدی کو سمجھانا ہوگا اگر وہ بال نہیں کر رہے اس کے پاس جائیں دو تین منٹ لے لیں ایک منٹ لے لیں آپ سپینر لگا کے اپنا ٹائنگ جو ہے جو ہے منج کر لیے گا لیکن اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہاں تُنہیں بال کرنی ہے کیوں نہیں کر رہا یہ بال بھی تو کیا ہے نا بلکل آپ اس لئے بال کریں بات کے گئے بھی ہیں ان کے پاس کہ یار جب ایک چیز ہو گئے سر یہ آؤٹ ہو گئے ہیں شویف جڑ صاحب مبارک ہو جی پہلی وکٹ تو میرے خیال سے شاہنشاہ فریدی کو جو ہے وہ غیب سے جو آواز سلی گئی ہے ہماری کہ یار تھینکیو سو مچ جی پہلا وکٹ جو ہے وہ گریہ ہے انڈوئی علیہ صاحب جو آپ بات کر رہے تھے کہ یار اگر وہ اٹیک کر رہے ہیں تو ہماری بھی اٹیکنگ لائن انہوں نے شاہیے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ کہا جاتے ہیں ایک وہ فیس بک پہ میم بھی آیا تھا کہ وہ ایک بولر ہے ہمارے فاسٹ ان کے والے صدر کہ سر یہ بول ہے پتھر نہیں ہے اس کو کرانا ہوتا ہے اس کو مارنا نہیں ہوتا تو فاسٹ بولرز جو ہے that's the trick اور یہی ہم بات کر رہے تھے شاہین شاہ فریدی نے پاکستان کی طرف سے پہلا ویکٹ لے لیا افغانستان tried to counter لیکن last laugh is with شاہین شاہ فریدی الیاس صاحب وہی جو ہم بات ابھی کر رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ ہم over excited ہو جائیں let's take the clue from the previous match ہم وہی performance ادھر کرتے ہیں وہی ball گراتے اور وہی پہ test کرتے ہیں کہ جی کیا situation اگر وہ کھیل جاتے پھر اس کے بعد ہم experiment کرنا چاہیے لیکن ہم already اچھا کرتے ہوئے آ رہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ اگر وہ مطلب جھنٹ پٹا کرنے کی جہاں سے ہم نے left کیا تھا وہی سے ہم start کریں اپنی چیز کو اگر آپ میں ایک comment کر دوں یہاں پر جی جی please دیکھیں اگر آپ اس کو out ہوتے دیکھیں کہ اس کا پہلے angle جو تھا toward on کی طرف تھا اگر آپ اس کو angle کو دیکھیں تو اس کا angle پہلے on کی طرف جا رہا تھا پھر وہ ادھر کھیل is stuck in halfway تو اگر آپ middle of way آپ کھلائیں گے آگے کھلائیں گے آپ کا world کے کہیں کا بھی ہو one day 2020 میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کو 80% out کر لیں گے دوسری بات جاتے ہیں بالکل سٹھیک بات کی شویب نے دیکھیں بات ساری ہے کہ players جو ہوتے ہیں دنیا کے یہاں پاکستان کے they have gone out go and enjoy yourself little bit within a limit they are not living in a cage آپ cageوں میں تو نہیں ڈال سکتے تو they have to enjoy it اگر ہمارے وقتوں میں یہ system ہوتا تو ہماری آدھی ٹیم تو قید ہوتی پاکستان بھیجیے گئے ہوتے آپ بھی ویڈی آونیس باوٹ ہم جاتے ہیں سب لوگ جاتے ہیں enjoy کرتے ہیں within limit چمجھے کہ نہیں لیکن یہ اتنا فاس ہو گیا میریا کہ چھوٹی سوی آپ یہاں بات کریں انگلینڈ با دوسری وکٹ ہو گئی شاہین شاہ فریدی is on a head trick تو absolutely جو سر علیہ صاحب بات کر رہے تھے exactly وہی شاہین شاہ فریدی is on the road to redemption against افغانستان practice match میں شاہین شاہ فریدی اتنا اچھا نہیں کر پائے زمباوے اور اس world cup میں ابھی تک محمد شامی انڈیا کے وہ افغانستان کے خلاف کر چکے ہیں اور افغانستان جو ہے let's see کہ وہ اتنا لیلینٹ ہوتا ہے کہ دوسری وہ کرا جائے صرف ہیٹری کی نہیں ہے یہ ان کو بتانا ہے کہ کرکٹ کیسے کھیلتے ہیں اوکے بلکل تو اب شویب کیونکہ آخری جنلسٹ کی طرف سے اور جو انہوں نے ایک سپیکٹیٹر کو پکڑا افغانستان کے اور جو انہوں نے پاکستان کے اگینسٹ بات کی اگر آپ کرکٹ بات کریں پاکستان کے فلاں بولر ہمارے ٹارگٹ ہیں پاکستان کے فلاں بیٹس پن ہمارے ٹارگٹ ہیں تو پھر ہم اس کی کرکٹ بولنگ بیٹنگ فیلڈنگ ہمارے سارے کوچس آپ کو کر رہے جیسے الیاس نے کہ آپ جو ہے وہ یہاں لہور نسی کوچنگ لے کر جا رہے اور پھر آپ گن جو ہے وہ کسی اور کے گا رہے ہیں گاتے رہیے گن ضرور گائیے لیکن سر اتنا اونچہ مت لے جائیے کمینٹ کرے کیونکہ شو بلکل اپنے اینڈ پہ ہے اور کوشش ہم یہ کر رہے ہے کہ شاہین شاہ فریدی ہاں سے ہیٹرک کرے اللہ کہ ایسا ہی ہو شاہین شاہ فریدی ہیٹرک کریں اور ہیٹرک سے زیادہ ہماری خواہشات ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستان آج کو دشمن دمجھ لیں گے انلکی رہے یہی لینٹ میں بول کرتے رہیں گے تو پھر پاکستان نے ایک اچھا سٹارٹ فراہم کیا ہے اور شاہین شاہ فریدی نے آتے ہی دو وکٹے جو وہ کھڑکا دی ہیں آج کے ماری ساری وشش پاکستان کے لیے ہیں کیونکہ پاکستان اچھا کرتا آ رہا ہے بہت اچھے ٹائم پہ انہوں نے پیک کیا ہے آج کا محج جیتے ہیں اور اس کے بعد باقی چیز قسمت پہ چھوڑ دیں آج کے شو سے فیلحال اتنا ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ